بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجم حسن باجوہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش رام دیں ناجرین اکرام رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں ایک پیغام پہنچایا بلکہ جنرل باجوہ کا ایک پیغام ان تک پہنچا اور اس میں جنرل باجوہ نے یہ میسج دیا کہ مقدمہ غلط ہے مقدمہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میسج کے بعد اس پیغام کے بعد نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایسی ایسی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ہر روز لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو جنرل باجوہ کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا کیوں کہا گیا کہ مقدمہ غلط ہے رانا سناؤلہ صاحب نے یہ بات بتائی کیوں کون پیغام لے کر آیا اور کیا گفتگو ہوئی نمبر وان اس بارے میں نے تفصیلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں نمبر ٹو مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکست خوردہ خطاب اور نمبر تھری کیا عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے اور یہ کمپین چلانے والے کون ہیں یہ دو تین چیزیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے مطلب یہ جنرل باجر صاحب علی بات پہ بھی آنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے بہت بڑی بہت بڑی غلطی بہت بڑا بلندر بہت بڑا بھنڈ کیا ہے اس وقت کی حکومت نے یعنی کہ شباز شریف صاحب کی حکومت نے وہ بھنڈ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگا کر یہ موقع دیا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ وہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ کبریج دیں گے ہر وقت ہر طرف ہمیں اس وقت جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر عمران خان عمران خان ہی نظر آتا ہے آپ جدر دیکھئے عمران خان نظر آ رہا ہے آپ آٹی کو اٹھا کے دیکھیں الجزیرہ کو اٹھا کے دیکھیں آپ نویورک ٹائمز کو اٹھا کے دیکھیں آپ واشنگٹن پوسٹ کو اٹھا کے دیکھیں ڈیلی ٹائمز کو اٹھا کے دیکھے ٹائم میکزین کو اٹھا کے مطلب کوئی ایک کوئی ایک نام ایسا لیجئے جو کہ ان جلسوں کو سی این این فاکس نوز کوئی ایک ایسا چاہ رہی ہے ایسی ایجنسی یا ایسی اخبار نہیں ہے جو ان جلسوں کو دکھا نہیں رہی ہے اور پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ میسج جا رہا ہے تو یہ بہت مزدار ہو کیا اسی بات کو جو ہے نا وہ بھانا بنا کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل بھی عمران خان کا جو ہے نا وہ حمایتی ہے مثال لیجئے کہ مبشر لکمان صاحب میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے میں ان کی اس لئے عزت کرتا ہوں لہٰذا میں ان کے اوپر زیادہ بولوں گا نہیں لیکن ان کے جو کام ہے اس وقت وہ بڑے عجیب اور غریب ہے جیسا کہ مبشر لکمان صاحب نے یہ تھامنل دیا اور مبشر لکمان صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو اسرائیل ہے وہ عمران خان کا وکیل ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے نے رویزن دی دیکھیں اسرائیلی چینل عمران خان کی کوریج کر رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر پیچھے چلے جائیے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی ٹی وی چینل کو کون انٹریو دے رہا تھا پاکستان کا نقشہ پیچھے لگا کر کون یہ کہہ رہا تھا مبشر لکمان صاحب نے کیا نہیں کہا تھا کہ ہمیں دوسروں کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے یعنی کہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف بات کیا مبشر لکمان بھی جو اسرائیلیوں کے حق میں بولتے رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف بولتے رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں مطلب ایسے ایسے کرنا میں ہو رہے ہیں ایسے ایسے نمونے سامنے آ رہے ہیں میں تیدا بات کو لٹکاؤں گا نہیں سیدھا سیدھا آپ کو بتاتا ہوں جنرل باجہ صاحب علی بات کیا ہے پھر میں آگے یہ میم اور شین کی جو لڑائی ہوئی ہے نا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ سنیے یہ نیا دور نے لگایا ہے کل رات اصل میں ہوا یہ کہ رانہ سناؤلہ صاحب ڈان ٹی وی کے ایک پروگیم یعنی کہ لائی وید عادل میں شرکت کی ہوئی تھی انہوں نے اور انہوں نے لائی وید عادل میں ایک بات کا انکشاف کیا وہ کہتے ہیں جنرل باجہ نے بتایا کہ آپ پر مقدمہ غلط ہے فوج نے نہیں بنایا اب ذرا اس بات کو سمجھے گا یہ کس پیرائیں میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایکسپریس کے پروگیم میں فواد چودی صاحب شرکت کی تھی انہوں نے اور فواد چودی صاحب نے بڑے دھیمے مزاج میں کہا تھا کہ آپ پوچھیں نا رانہ صاحب سے کہ ان پر مقدمہ کس نے بنایا کیونکہ رانہ صاحب بزاتے خود کہتے ہیں کہ ان پر مقدمہ عمران خان نے نہیں بنایا تب جو رانہ صاحب تھے وہ اس طرف اشارہ دیتے تھے کہ میرے پہ مقدمہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا میرے پہ مقدمہ جو ہے نا وہ اداروں نے بنوایا اور جانبوٹ کے بنوایا رانہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے پہ مقدمہ عمران خان صاحب نے نہیں بنوایا آج رانہ صاحب نے ایک اور انکشاف کیا وہ کہتے ہیں رانہ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف نے اس بات کی کھل کر تردید کی کہ ان کی طرف سے مجھ پر کوئی مقدمہ بنایا گیا ہو تہم یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان نے ہمارے خلاف جھوٹے اور جہل مقدمات بنوانے کے لیے این ایف ایف ای اے اور باقی اداروں کے سربراہان کو مجبور کیا این ایف این ایف کو بھی مجبور کیا جن کو اوویسلی جو جو ہے نا وہ فوج کا ایک زیلی آپ سمجھ لے کے ادارہ ہے مطلب اتنے سنگین الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بھی مجبور کیا وہ کہتے ہیں وزیر داخلہ رانہ صنعولہ نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بتایا آپ پر مقدمہ غلط ہے آپ پر مقدمہ فوج نے نہیں بنایا وزیر داخلہ رانہ صنعولہ نے ڈان نیوز کے پرگیم لائی وید آدل میں میزبان آدل شاہ زیب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب کی بات نہیں ہے سنیں وہ جو پیغام رسانی کرنے والے تھے وہ اس بارے میں وہ کیا کہنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اب کی بات نہیں ہے بلکہ جب ہم آپوزیشن میں تھے اس وقت ایک بریفنگ ہوئی تھی تو اس میں 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 نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی میں نے ان سے گلا کیا کہ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے تو انہوں نے بہت واضح طور پر اس بات کو مسترد کیا کہ آرمی طرف سے ایسا کوئی مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا انہوں نے کہا کہ جب میں زمانت پر رہا ہوا تھا تو آرمی چیف کی طرف سے مجھے ایک صاحب ملے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ درخواست دیں ہم اس پر اپنی انکوائری کریں گے پھر رانہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کو بھی درخواست دی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی درخواست دی میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی انکوائری کی ہوگی اس انکوائری کی بنیاد پر ہی انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ غلط ہے رانہ صنعولہ نے کہا کہ آرمی چیف نے اس بات کی کھل کر تردید کیا ہے کہ ان کی طرف سے مجھ پر کوئی مقدمہ بنایا گیا ہو تاہم یہ بات ثابت ہے کہ دوسری طرف سے یعنی کہ عمران خان کی جانب سے میرے پہ جو ہے وہ مقدمہ بنایا گیا اب اس بات کو ایک منٹ کے لیے روز کے لیے جنرل آباد کی سمجھئے کہ جب رانہ صنعولہ صاحب کو آرمی چیف صاحب نے جنرل بادوہ صاحب نے یہ بتا دیا تھا وہ بتا رہے ہیں آج کی بات نہیں ہے یہ ماضی کی بات ہے تو پھر رانہ صاحب نے یہ بات اتنی دیر چھپا کہ کیوں رکھی اتنی دیر وہ خاموشی انہوں نے کیوں اختیار کیا رکھی اور اتنی دیر جو ہے وہ چپ کر کے جو ہے نا وہ بیٹھے کیوں رہے انہوں نے ایک خاموشی اختیار کیا رکھی اور یہ کہتے رہے بار بار کہ مجھ پر مقدمہ عمران خان نے نہیں بنوایا کہ بنوانے والے کوئی اور ہیں اچانک رانہ صنعولہ صاحب کو کس طرح سے یہ خیال آیا کہ نہیں جناب مقدمہ بنانے والے تو کوئی اور ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ عمران خان ہیں وہ تو فوج نہیں ہیں اور آج انہوں نے یہ بتا دیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے نا انہیں یہ بتایا تھا بہرحال آہ ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ نے انہیں ہو سکتا یہ کہا ہو لیکن میں یہ اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ رانہ صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے رانہ صاحب غلط بیانی کر رہا ہے اس سے تو بادیوں نظر میں جو ہے وہ یہی چیز نظر آ رہی ہے اور یہی پتہ چلتا ہے کہ رانہ صاحب نے جو ہے نا وہ غلط حالانکہ دیکھیں ایک اور معاملہ دیکھیں رانہ صاحب کی اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جب وہاں پہ موجود تھے پاک جگہ پہ موجود تھے مسجد نبی میں مکہ مکرمہ میں تو ہم نے شہباز گل کے لیے دعا کی ہے میرے شوہر نے شہباز گل پہ تشدد نہیں کروایا اب بڑی عجیب بات ہے اگر آپ کے شوہر نے نہیں کروایا تو پھر بتائیں کس نے کروایا ہے یہ مطلب درمیانی باتیں کر کے عجیب جو ہے نا وہ محول جو ہے نا وہ نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور بلکل جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اچھا پھر جنابے والا میں تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی آپ کو بتا دوں مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے نا وہ اس وقت کل ان کا ایک بہت ہی شکست خوردہ خطاب سامنے آئے جسے انہوں نے ٹوٹر کے اوپر جاری کیا اور اس شکست خوردہ خطاب کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب کے خطاب سے پہلے بھی نا بکار ستی ایک جنرلسٹ ہیں اور سو کالڈ جنرلسٹ ہیں میں ایسے شخص کو پتہ نہیں کیسے جنرلسٹ کہوں سینئر ہیں لیکن میں کیا کروں جب سینئر ہماری ہم سے جو ہے نا وہ اس طرح سے عزت نہ کروائیں تو انہوں نے بھی ایک ایسی کمپین شروع کی تھی ایک ایسی چیز بتائی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران صاحب کی جان کو بھی خطرہ اور کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی اس وقت ان نے کہا جی اس وقت ریاستی ادارے شدید عالمی دباؤں میں ہیں ریاستی ادارے عمران خان کی لا محدود کرپشن لا محدود کرپشن مہران ہو ممنوع فنڈنگ اور باغیانہ سرکشی کے خلاف کسی قسم کی کاروائی میں تاخیر پر گامزن ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر عالمی آپ کہتے ہیں جی عالمی دباؤ ہے تو جب مطلب آپ نے کہا تھا کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اسرائیل سے لیتے ہیں تنخواہیں اور آپ نے جھوٹے الزامات لگائے تھے آپ کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہوئی تھی کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی کیا آپ کے پیچھے بھی عالمی ادارے کھڑے تھے قوام متعدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں کس بنیاد پر عمران نیازی کے ساتھ ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے وہ ان کی ہمدردیاں کیونکہ عمران خان نیازی ایک پاکستانی شہری ہیں اس ناتے سے یو این او کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں اس لیے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور یہ وہ ساری ایسی باتیں ان نے کی جو کہ مجھے جو ہے نا وہ میں مہران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس طرح سے مولانا صاحب جو ہے وہ بڑی آسانی سے یہ بات کر لیتے ہیں تو یہ بات ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو شیئر کرنے چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال نہ کہ خدا حافظ پاکستان زندہ پا